اسلام علیکم ویورز جو چیزیں استعمال کرنے والے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتی جاتی ہوں تھوڑا سا بالکل آئل ڈالیں گے اس کے اندر تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں آئل ڈالوں گے اور ایک چھوٹا سا پیاز ہم اس میں ڈالیں گے چاپ کر کے یہ ایک چھوٹا پیاز ہے میڈیم سائز کا تھا بالکل بڑا ہوگا نا تو کراپ ہاف کر لینا یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ چرا گے اس کے اندر ہلکا سا اس کو فرائے کریں گے ہلکا سا ہم ہم گھول فری کر لیتے ہیں اس کو جب ہلکا سا کریں گے ہم Who color itself چاپ کر لیتے ہیں اب ہم اس کے اندر لیس Влад hor wirer میں اس چوب کر کے ڈال دیتا ہیں یہ اس نے گریٹروں سے اس طرح سے بلکہ پیچکے نہیں ہم ڈالیں گے اس کو اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیں گے دو جووے میں ڈالوں گے اس میں یہ دو جووے لسن کے اس طرح سے گریٹ کر کے ہم ڈال دیں گے اس میں اب اس کو ہلکا سا بھونیں گے اور ہم اس میں باقی مسالے اور ٹوماٹر ایٹ کرتے ہیں ہلکا سا یہ فرائے ہو چکا ہے اب اس میں دو لیف جو ہے یہ میں کڑی پتے کے ڈال دوں گے صرف دو زائقہ اس سے مزے گا اور فشبو بڑی مزے کی ہلتی ہے اس سے ڈال دیتے ہیں تھوڑی اسی اجوائن ڈالوں گے میں اس کے اندر بلکل ایک پنچ کے برابر بلکل ہلکی اسی اجوائن یہ اتنی سے ہلکی اسی ڈال لیں گے بس یہ ڈالوں گے اس کے اندر ہلکا سا اس کو ڈال لیتے ہیں ایک پنچ جو ہلتی کی ڈال لوں گے میں تقریباً یہ ایک پنچ ہلتی کی بھی ڈال دی میں نے ہلکا سا اس کو بھونتے ہیں اور لال مرچ جائے گی اس میں مرچ جائے گی اس میں 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون میں نے نمک کر ڈالے 1 ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ ٹماٹر میں نے لیا ہے پانچ ادر ٹماٹر ان کو اس طرح سے میں نے کٹ لیا یہ ڈال دیں گے ہم اس کے اندر مکس کریں گے آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی اب ہم دو عدد اس میں سبز مرچ جائے گے دو عدد یہ سبز مرچ یہ کٹ لی میں نے یہ ڈال دوں گے میں اس کے اندر ہلکا سا مکس کریں گے اس کو ہم اس کو دم پہ رکھ دوں گے دو منٹ کے لیے ٹھیک ہے ہلکا سا یہ سوفٹ ہو جائیں گے ٹماٹر تو پھر ہم اس میں گھر دھنیا ڈالیں گے اور ہماری چٹنی ریڈی ہو جائے گی بہت ہی مجھے کی اس کو کور کر دیتی ہوں تقریبا دو منٹ کے لیے تو ہم دو منٹ کے بعد پھر اس کو چیک کریں گے تو جب تک ٹماٹر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے بس اتنا کرنا ہے ہم نے اس کو ٹھیک ہے اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں دو منٹ کے لیے دو منٹ ہو چکی ہے ہم نے اس کو دم لگائے ہوئے چٹنی کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ ٹماٹر ماشاءاللہ سوفٹ ہو چکے ہیں کشبو اتنی مزے کی آ رہی ہے اس کی بہت ہی مزے کی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گے اس کو ڈال غیرہ کے ساتھ ڈال کا مزہ اور زیادہ دبالہ ہو جاتا ہے اس سے یہ کاف گھڑی دھنیا کی میں نے لیے یہ میں اس میں ہوکے تو میں نے اس کو کٹ لیا باریک پر اب ہم یہ اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں اور چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی شامدار چٹنی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے یہ جی تو شامدار سی مزے دار چٹنی ٹماٹر کی ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کمنٹس واکس میں کہ آپ کا ملی یہ ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنی دعاوں میں بھی مجھے یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی